آئیشہ اس کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یمی ڈیلیشیس اور ایک تم ڈیفرنٹ یونیک ڈیزرٹ جو کہ ہم بنا رہے ہیں میگی نوڈلز سے یہاں پر سمپل میں نے میگی نوڈلز کا ایک ساشے لے لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈلز کو چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے اور اس کا مسالہ میں سائٹ پہ رکھ رہی ہوں وہ ہرگز یوز نہیں کریں گے میگی نوڈلز آج ہم has a sweet look دیں گے اور ایسے ڈیزرٹ بنائیں گے جو سب کو یہ بہت پسند آئے گا اس سے پہلے آپ نے نمکین اور سوپی میگی نوڈلز کھائیں گے لیکن آج ہم میٹھے میں بنائیں گے یہاں پر میں آپ کو دکھا سکتی ہوں میں نے یہ والے نوڈلز لیے آپ چاہیں تو گرین بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں بیسیکلی نوڈلز بھی سوئیوں کی طرح ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں اور ہم ان کو ٹیسٹ دیں گے میٹھا جبکہ نورملی یہ جو باہر سے آتا ہے ہمارے پاس سپائسی پیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ساشے کا وہ ہم یوز کرتے ہیں جو کہ اس کو ایک ایسا سپائس کریٹ کرتے ہیں کہ یہ چٹ پٹے نوڈلز بن جاتے ہیں لیکن آج ہم میٹھے میں بنا رہے ہیں بہرحال ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک پیکٹ میں نے مہگے نوڈلز لے لیے وان لیٹر فریش ملک فریش ملک لینے کے بعد یہاں پر ٹو ٹیبل سپون میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں وائٹ شوگر اگر آپ چاہیں تو براؤن شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس ڈیزرٹ کو تھوڑا سا ریچ کرنے کے لیے یہاں پر میں کنڈنس ملک یوز کر رہی ہوں ہاف کپ اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس ساگو دانہ ہے یہ ٹو ٹیبل سپون کے اراؤنڈ ہے اور اس کو میرے پانی میں بگو دیا ہے تاکہ اس کے گریسٹلز بان جائیں یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو یوز کریں چاہیں تو نہ کریں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ نٹس ہیں جس میں کشمش ہے ناریل ہے بادام پستا اور الائچی ہم اس کی خوشبو دینے کے لیے یوز کریں گے اگر آپ چاہیں تو الائچی کی جگہ آپ وانیلہ ایسینس بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس اب ہم آتے ہیں اپنے کوکنگ پروسیس کی طرف یہاں پر ایک پین میں سب سے پہلے میں فریش ملک ایڈ کر رہی ہوں فریش ملک ایڈ کرنے کے بعد ساسی میں اس میں نورلز ایڈ کر رہی ہوں نار گوئنگ الائچی پاوڈر اب ہم چولہ آن کر لیں گے چولہ آن کرنے کے بعد نکس کریں گے اور اس کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے ہم توچی یہاں پر اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیچ میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں گرین یا بلیک یہ الائچی ہے پاوڈر نہیں تھا میں نے کرش کر لی تھی اس پوائنٹ پر چولے کا فلیم میں سلو کر رہی ہوں اور اس میں میں ساگو دانا ایڈ کر رہی ہوں اس پانی سمیت اس کے ساتھ ہی ہم وائل شگر ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ساتھ ساتھ وقتن فوقتن چمچ بھی چلائیں گے تاکہ یہ اچھی سی کنسسٹینسی پہ آ جائے تھک ہو جائے آپ چانتے ہیں کہ بچوں کے تو یہ موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ کچھ اس طرح ان کو بنا کے دیں چیزیں کہ ان کے لئے ہیلتی ورشن ہو جائیں اگر آپ چاہیں تو اس میں کریم بھی یوز کر سکتے ہیں بالائی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس پانی سمیت پہ میکسیمم ہمارے تین سے چار منٹ گزرے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میس کی کنسسٹینسی آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھوڑا سا کریمی ٹیکسچر بھی آگیا ہے اور آہستہ آہستہ تھکنس بھی آ رہی ہے اور اب اس پانی پہ میں اس میں ایڈ کروں گی کینڈنس ملک کینڈنس ملک ہوم میڈ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پر سرچ کریں بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کو مل جائے گی اب میں اس میں نٹس ایڈ کر رہی ہوں کچھ ہم ایڈ کریں گے باقی ہم گارنشنگ کے لئے رکھیں گے یہ مکس کرنے کے ساتھ ہی اب میں چولہ بند کر رہی ہوں چولہ بند کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رنی فارم میں ہے کیونکہ تھنڈا ہونے پیس میں مزید تھکنس آئے گی تو اب آپ سے ملتے ہیں میکسیمام دس سے پندرہ منٹ بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کنسسٹنسی تو جی یہاں پہ میکسیمام پندرہ تو نہیں دس منٹ گزرے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں کارنشنگ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی یہاں پر ڈی شوٹ کرنے کے بعد مزید کچھ بچھوے جو نٹس سے ان سے میں نے کارنشنگ کر دی ہے تو بہت ہی سمپل ایزی اور لو بجٹ میں آپ کا ڈیزرٹ ریڈی ہے اب آپ بنائیں انجوائی کریں اور مجھے بتائیں فیڈبیک دیجئے گا انتظار رہے گا پہلے میں نے اس ریسپی کو ٹرائے کیا پھر میں نے اس سے ہوکے کیا بہت ہی ڈیلیشیس تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں بہرحال ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں کامنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے پہلے اگر آپ کو نمکین سپائسی سپائسی تو نہیں نمکین جو بچوں کے نوڈلز بنتے ہیں اس میں بھی میں ویریشن کے ساتھ ہی بناتی ہوں اگر آپ کو میری وہ ریسپی چاہیے ہو تو مجھے کامنٹ کریں کامنٹ باکس میں میں ضرور آپ کو وہ ریسپی دوں گی شکریہ